اللہ اکبر اللہ اکبر سرعت کا دن ہے لیکن اس خوشی میں نہ ڈھول تاشے ہیں نہ گانے بجانے ہیں اور نہ اخلاق سے گرا ہوا کوئی کام ہے بلکہ دو رکت نماز ادا کر کے ہم اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ کی عبادت اور ریاضت کی توفیق اتا فرمائی اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق اتا فرمائی گویا رمضان ایک ریفریشر کورس تھا جو اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے ہم ایک اچھا اور سچا مسلمان بن سکیں ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے ہم شریعت کے پابند بن جائیں اچھے اخلاق پر ہماری ٹریننگ ہو اور برے اخلاق سے ہم دور ہو سکیں جھوٹ فریب دھوکہ خودگردی لالچ بے وفائی اختلاف اور ایدہ رسانی جیسی برائیوں سے ہم دور ہو سکیں ہمارے اندر ہمدردی غمگساری خیرخواہی انسانیت نوازی اور اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے اگر ہمیں یہ اوصاف پیدا نہ ہو سکے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں عید کی سچی خوشی نصیب نہ ہو سکے ہم عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں جس کا سماجی زندگی سے بہت گہرہ تعلق ہے ہماری عید مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے سماج کے ان لوگوں کا خیال نہ کریں جو معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں ہم صرف اپنے اہل و ایال اور اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منانے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال لکھیں ہمیں ان گھروں میں بھی عید کی خوشیاں بانٹنے کا فرض ادا کرنا چاہیے جن کے پاس عید کا احتمام کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں ہمیں ان غریب اور یتیم بچوں کے چہروں پر بھی عید کی خوشیاں بکھیرنے کی ذمہ داری انجام دینا چاہیے جن کے سر سے اس دنیا سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے ہمارے آس پاس ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کی عید کی خوشیاں ہماری ہلکی سی توجہ کی محتاج ہیں ہمارے نبی نے فرمایا مَا آمَنَ بِي مَنْ بَا تَشَبْعَانَ وَجَارُهُ جَاعِعُنْ إِلَى جَمْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ مومن او نہیں ہوتا جو خود تو سیر ہو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے خاص طور پر ان دنوں میں جبکہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اگر ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال نہیں رکھا تو ہم اللہ کے پاس مجرم سمجھے جائیں گے عید کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم ان بھائیوں اور بہنوں کو نہ بھولیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اسی طرح ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی نہ بھولیں جو بیماری کی وجہ سے اپنے گھر کے بستروں پر پرے ہوئے ہیں یا ہاسپیٹل میں زیر علاج ہیں ان کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں چاہے ان کی بیماری لا علاج کیوں نہ ہو کیونکہ غائبانہ میں اپنے بھائی کے لیے کی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں اسی طرح ان کے حالات کی خبر لیں انہیں تسلی کے کلمات کہیں عید کے دن اپنے رشتہ داروں کی زیارت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ان کی خبر لیں ان کے حالات کو جانیں چاہے وہ رشتہ نبھاتے ہوں یا نہ نبھاتے ہوں کہ اصل سی لا رحمی یہی ہے کہ ہم رشتہ کاٹنے والے کو جورنے کی کوشش کریں ان سے فون پر بات کریں اگر عمالی اعتبار سے مجبور ہوں تو ان کی مدد کریں یہ ہے عید کی سچی خوشی کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور ہمارے سماج میں کوئی انسان بھوکا نہ رہے